اسلام علیکم جی میں ہوں رشید بلوج درون ٹی وی کے پلیٹ فارم سے آپ کے سامنے مخاطب ہوں آج دو تین موضوعیں ان پہ بات کر لیتے ہیں ایک تو نگران کا دوسرا جو قسط آنے والا ہے وہ کب آئے گا اور جمعیت نے کتنے لوگوں کے نام وہ بجوا دی ہیں نگران وزیزاللہ کو اور ممکنہ طور پر کون ہو سکتے ہیں نمبر ایک اور نمبر دو یکی مشیرے نیا جو حالف لینے والا مشیرے مائنز ہیں میرے خیال میں وزیزاللہ کے وہ سیولہ اسپیٹل گئے ہیں وہاں پہ کافی ایک مجمع وہ ٹراما سینٹر گیا اس پہ ایک احتجاج چل رہا ہے ڈاکٹروں کا اس کے علاوہ جو ہے یہ جو مردم شماری پہ بلوشتان کا جو ستر لاکھے قریب جو کٹوتی ہوئی ہیں اس پہ بلوشتان ہائی کورٹ میں پیٹیشن دائر کر دیا گیا ہے تو ان موضوعات پہ بات کر لیتے ہیں لیکن سب سے پہلے آپ نے ہمیں سبسکرائب کرنا ہے اور ساتھ میں اپنا فیڈبیک دینا ہے اور گنٹی کا بٹن ضرور دبانا ہے اچھا جی سب سے پہلے تو یہ آ جاتے ہیں کہ ایک وزیزاللہ کا مشیر امیر محمد اسنی محمد اسنی ٹراب سے ان کا تعلق ہے دلچاوی سے ہیں معروف سیاسی جو شخصیت ہیں سردار فتیم محمد اسنی ان کے بیٹھے ہیں وہ آج چلے گئے ہیں جی سیولہ اسپیٹل سیولہ اسپیٹل چلے گئے ہیں وہاں پہ ایک ہنگامہ برپا ہو گیا وہ یہ تھا کہ وہ جو سی سی ٹی وی فٹیج جو ہمیں نظر آئی تو اس میں یہ ہے کہ دیکھیں وہ جس طرح ان کے انٹری ہوتی ہے وہ مناسب نہیں ہے کسی اسپیٹل میں اسپیٹل کے اندر کہ آپ چاریس پچاس لوگ آپ اٹھا کے ٹراما سینٹر میں ملہب ایک تو اسپیٹل دوسرے ٹراما سینٹر میں آپ جا رہے ہیں اور اتنا بڑا پروٹوکول اتنا بڑا کہ اس میں تیس چالیس لوگ ہیں وہ آپ کے مسلح گارڈ بھی ساتھ ہیں وہ دروازہ کھول لیتے ہیں ٹراما سینٹر کے اندر گس جاتے ہیں ایک عجیب سا ماحول جو ہے وہ دیکھنے کو ملتا ہے اگر آپ اس کے جو ویڈیو ہے وہ دیکھیں وہ ہم لگا لیں گے ویڈیو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں کہ کس طرح کا ملہب ایک ہسپیٹل کے اندر پھر ٹراما سینٹر کے اندر دنیا میں کہیں بھی اس طرح کے جو ہے وہ مثالیں نہیں ملتی جو بھی مثالیں وہ ہم بلوشتان والے قائم کر دیتے ہیں یہ پروٹوکول کی جو مثالیں ہیں نا یہ بھی ہم نے سیٹ کر لیے بلوشتان والوں نے اچھا یہ جو آسپیٹلوں کے اندر گسنا اس سے پہلے ایک ہمارا ایک وہ ترجمان تھا وزیرالہ بلوشتان کا وہ بھی وقتاً فوقتاً ہمارا دوست ہیں لیکن وہ بھی آسپیٹل کے اندر گس رہے ہیں ادھر گس رہے ہیں ادھر گس رہے ہیں ملہب ایک عجیب سا ایک ماحول بلوشتان میں بنا دیا گیا ہے اور یہ جو کہتے ہیں گے نا پروٹوکول نہیں ہوتی ہے نہیں ہونا چاہیے جو اپنے سپیچز میں کہتے ہیں پھر آپ اس طرح کی جب چیزیں دیکھتے ہیں تو وہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا اس کی بالکل ایک نفی جو ہے وہ آ جاتی ہے پھر پبلک کے اندر ایک امپریشن کریئٹ ہو جاتا ہے کہ جی یہ لوگ مطلب لوگوں کو انسان ہی نہیں سمجھتے اب اس واقعہ کی بعد ڈاکٹروں نے انتال کر رہا کی ہے انہوں نے کہا جی ہم ٹراما سنٹر نہیں جائیں گے اچھا یہ ڈاکٹر جائیں یا نہ جائیں ڈاکٹر ارتجاج کریں یا نہ کریں لیکن اصولاً اخلاقاً یا جو ڈیکورے میں آپ کے آسپیٹلوں کا وہ ایسا نہیں ہے اس طرح دنیا میں کہیں نہیں ہوتا کہ آپ لا علش کر لے ایک آسپیٹل میں سمجھ سکتا ہوں کہ انہوں نے اپنے ایک عزیز سے یا علاقے کسی بندے سے اس نے ملنے جانا تھا عمر محمد حسنی صاحب نے چلے جاتے بڑے صورت طریقے سے ہمبل طریقے سے چلے جاتے وہاں پہ یہ لوگ بھی ان کے ساتھ ہوتے لیکن لوگوں کو مین گیٹ کے باہر کڑا کر دیتے ہیں اگر پروٹوکل کا اتنا شوق ہے ورنہ تو اتنے لوگوں کی لے جانے کی ضرورت ہی نہیں تھی میرے خیال میں پھر بھی اگر لوگ اور پروٹوکل یا گارڈ پریٹ جو ہے آپ نے لے جانا ہے کوئی امپریشن کریٹ کرنا ہے روڈ پہ آپ جا رہے ہیں سڑک پہ تاکہ لوگوں پتہ چلیں کون صاحب آ رہے ہیں چلیں کر لیں جی ایک روایت ہے یہ کہ بلوشتان میں ایک نئی ثقافت جو ہے وہ ڈیولپ ہوئی ہے بلوشتان میں وہ ہماری کہنے سے ظاہر ہے کہ وہ بند تو نہیں ہوگی لیکن کم سے کم جب آپ آسپیٹل پہنچے تھے تو آسپیٹل مین گیٹ کے باہر اپنی لوگوں کو آپ روک دیتے اس کے بعد آپ دو تین لوگوں کو لے کے آپ ہمبل طریقے سے آسپیٹل کا ڈیکو ریم کا خیال رکھتے ہوئے آپ چلے جاتے آسپیٹل میں وہاں پہ آپ کا جو بھی عزیز اکارے جو بھی وہاں پہ ایڈمیٹ ہے آپ اس سے مزاج پرسی کر لیتے اور ساتھ میں باقی دو چار مریضوں کی بھی مزاج پرسی کر لیتے ایک نیک نامی آ جاتی ایک امپریشن پبلک کے اندر اچھا کریئٹ ہوتا آسپیٹل کے اندر جو لوگ موجود تھے جو بیڈ ریسٹ تھے یا جو زخمی جو بھی وہاں پہ موجود تھے پیشنٹ ان کی اگر آپ حال پرسی کر لیتے تو ایک ان لوگوں کے اندر بھی ایک اچھا امیج آپ کہا جاتا لیکن آپ نے جا کے یہ سب کچھ کیا تو برحال میں میرے نزدیک بڑا غلط لوگ ڈیفینڈ کرتے ہیں ہمارے لوگ ان کے حکومت کے اندر لوگ جو ہے ذمہ دار لوگ ہیں وہ بھی اس طرح کے اقدامات کو جو ہے وہ ڈیفینڈ کرتے ہیں کہ جی یہ نہیں وہ توڑا سا اس کو نا کوئی رخ دے دیتے ہیں اس طرح اس طرح کا کوئی اس کے لیے کوئی راستہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں یہ میرے خیال میں آپ سی اے میں چلے جائے نا ادھر آپ چلے جائیں وہاں پہ آپ لے کے جائیں نا دیکھیں ادھر ہسپیٹل وہی سرکار یہ ہسپیٹل ہے وہ بھی ایک ادارہ چلا رہا ہے یہ بھی ایک ادارہ چلا رہا ہے اس کو وہاں آپ لے کے جائیں ذرا دیکھیں اتنے لوگ آپ لے کے چلے جائیں آپ کراچی کسی بھی بڑے آغا خان چلے جائیں آپ جناہ ہسپیٹل چلے جائیں پیمز چلے جائیں اسلامباد یا دوسرے صوبوں کے کسی بھی ہسپیٹل میں میں بیرون ملک کی بات نہیں کر رہا ہوں اسی ملک کے اندر آپ درے چلے جائیں نا دعو دعو میں آپ چلے جائیں دعو میں آپ اتنے لوگ لے کے چلے جائیں پھر دیکھیں کیا حال ہوتا ہے یہ لاوار صوب ہے ہر ایک آتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ پورا صوبے کا مالک بادشاہ سلامت میں ہوں میں جو کروں گا بس ویسے ہونا چاہیے باقی بھی دو کرو زندہ لوگ ادھر رہتے ہیں یہ جو پروٹوکل کی جو بیماری یہ بیسکلی ایک نفسیاتی بیماری ہے خود کو بہتر ثابت کرنے کے لئے باقی لوگوں سے خود کو بہتر ثابت کرنے کے لئے میں بہت ساری مثالیں دے سکتا ہوں آج ایک مجھے دوزار آٹھ کا ایک منسٹر مجھے نظر آئے آج آج ابھی میں آ رہا تھا پریس کلپ میں جا رہا تھا تو بائیک آرڈ میں جہاں پہ میٹرو پولٹن کا جو گرونڈ ہے وہاں پہ مجھے سابقی دوزار آٹھ کا ایک منسٹر نظر آیا سابقا اکیلا کڑا ہوا تھا ایک بندہ اور اس کے ساتھ کڑا تھا یہی بندہ جب منسٹر تھا تو اس کے آگے پیچھے دو دو گاڑیاں جو ہے پروٹوکول پر لگی ہوئی تھی لوگ کہتے ہیں کہ جانوں کا بلوستان میں جو ہے ہمارے جان کو جو ہے وہ بڑا تریٹ ہے بھئی وہی منسٹر جو دوزار آٹھ میں پروٹوکول میں گھوم رہا تھا آج اکیلے کڑا تھا کدھر گئی دو تریٹ ہمارے میں ڈکٹر ہی صاحب کو ہم نے دیکھا ہے باقی لیڈرشپ ہے ان کو دیکھا ہے اور اس سے پہلے ہم سنتے آئے ہیں میرگوز بھائی بیزنجو سے لے کر جتنے بڑے آپ کے لیڈر پروشتان کے گزرے ہیں لوگ پرانے لوگ ہمارے موجود ہیں اس وقت بھی دنیا میں موجود ہیں ان سے آپ ذرا پوچھیں ہو کہتے ہیں ایونکہ نواب اکبر خان بھوٹی بھی بغیر ایک گاڑی میں ایک پروٹوکول میں جو ہے وہ جنار روڈ میں گمرا ہوتا تھا میں اپنے آنکھوں سے جب گورنر تھے اپنے گھر سے سریاب روڈ سے گورنر آؤوس اکیلے ڈرائیوئنگ کرتے ہوئے میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے ایک پرانی بات نہیں ہے اس کے بعد ایک کلچر پیدا ہو گیا جی پروٹوکول یہ جو نئے لوگ ہیں جن کو موقع دیا گیا جو کٹن شاٹن لگا کے یا نئے جو ہے وہ سرمایہ جب جن کے پاس آ گیا تو یہ سمجھنے لگے کہ اس میں صرف ایک پارٹی ہیں ایک بندے کیوں بات نہیں کر رہا ہوں تمام پارٹیوں کے تمام لوگوں کے خواہ ایم پی اے بنے خواہ سینیٹر بنے خواہ ایم اے بنے خواہ منسٹر بنے ان کو یہ نفسیاتی بیماری آٹومیٹک لگ گئی تو ابھی جی پروٹوکول کے ساتھ لوگوں کی تظلیل لوگوں کو ملنب انسان ہی نہیں سمجھنا یہ ایک عجیب روایت ہے اس کو ختم ہونا چاہیے اچھا جی دوسرے سیگمنٹ پہ آتے ہیں یہ جو عساق ڈار اور آسان اقبال صاحب نے جو تلوار پہ کرم نہیں تلوار پہ رہا تھا بلوشتان کے آبادی پہ تو اس میں ستر لاکھ کے قریب مردم شماری میں انہوں نے انسانوں کی کٹوتی کیے اگر یہ ستر لاکھ ظاہرہ کے نہیں کارتے تو این ایف سی میں آپ کا فنڈ بڑھ جاتا باقی جو ہے آپ کا صوبہی بجٹ بڑھ جاتا جو وفاق نے وفاق سے جو آپ نے بجٹ لینا ہے وہ بھی آپ کا بڑھ جانا تھا شاید دو چار آپ کے ایم پی اے ایم اے نے بھی بڑھ جاتے تو چونکہ ان کو شاید گوارہ نہیں تھا ڈار صاحب کو اور آسان اقبال صاحب کو خیر ڈار صاحب جو ہے جب موقع ملتا ہے آکے یہاں پہ اکمرانی کر جاتے ہیں جیسے ان کے ٹینی ور ختم ہو جاتا ہے وہ لنڈن چلے جاتے ہیں ایسے لوگ پھر فیصلے کرتے ہیں صوبوں کے اور ان کے قسمت کا فیصلہ کرتے ہیں ان کی نان نفکے کا جو ہے وہ فیصلہ کرتے ہیں ایسے لوگ جس دن یہ حکومت ڈیزول ہوئی ہے نا پی ڈی ایم کی اگلے ہی دن عساق ڈار صاحب لنڈن چلے گئے ہیں اس کے خلاف آج جب ملوشتان آئی کورٹ میں کمران مرتضاء صاحب سینیٹر بھی ہیں اور اچھے وکیلیں ملوشتان کے مشہور تو ان کے بیٹے نے ایک پی ڈیشن دائر کیے بلوشتان آئی کورٹ میں اور میرے خیال میں یہ صرف انہوں نے یہ نہیں بلکہ ملوشتان بار کانسل کو بھی پی ڈیشن دائر کرنا چاہیے اور تمام جو اسٹیک ورڈر ہیں ملوشتان کے سیاسی جماعتیں ہیں ان کو بھی پی ڈیشن مجموعی طور پر اکٹے پی ڈیشن دائر کرنا ہے یا الگ الگ سے کریں وہ ان کی مرضی لیکن کرنا چاہیے یہ صرف ایک پارٹی کے ساتھ یا ایک بندے کے ساتھ یا ایک ذلے کے ساتھ نہیں بلکہ پورے صوبے کے ساتھ ایک نائنصافی ہوئی ہے کہایا جا رہا ہے کہ جی بروشتان میں آباد اتنی زیادہ کیسے بڑھئی ہے کس طرح بڑھ گئی ہے اس وجہ سے ہم نے اکار دیئے بھئی چلیں ٹھیک ہے غلط طریقے سے اندراج کروائی ہے نا لوگوں کو تو پھر آپ اہل بنیں مرکز سے ایک ٹیم ڈیپلائی کر دیں تمام صوبوں میں بلوشتان گورنمنٹ تو ایسی ہے آپ کو سپورٹ کرے گی آپ آ جائیں ہر زلے میں ہر گاؤں میں آپ جا کے بردن شماری کر لیں اس کے بعد آپ کہیں کہ جی اتنے لوگوں کی جو ہے پہلے جو ہے بوگس طریقے سے انڑولمنٹ ہوئی ہے بردن شماری میں لہٰذا وہ نہیں یہ ہے پھر بات سمجھ آ جاتی تھی ایسا نہیں ہے کہ تکہ لگا لیں ایسی رومز میں بیٹھ کے تکہ لگا لیں کہ یار اس میں کتنا کٹنا ہے بس ایسے بس دو بندے بیٹھ گئے انہوں نے کہا جی ستر لاکھ لوگوں کو بلوشتان سے کار دو کار دیا تو اس کے لیے باقی میں نے خیال میں جماعتوں کو بلکل کسی بھی مطلب اپنے وہ نظریاتی اختلاف جو بھی ہیں وہ خواہ باپ سے ہے نون لیگ سے ہے وہ کامپرس جماعتوں سے ہے یا مذہب پرس جماعتوں سے سب کو اکٹے ہو کہ اپنے صوبے کے لیے آواز اٹھانی چاہیے ایسے مطلب ایک دو بندوں کا مطلب یہ تو ذمہ داری تو سب کی بنتی ہے تو یہ اچھا اقدام ہے میرے خیال میں کمران مرتضی صاحب کے بیٹے نے جو اقدام اٹھا ہے بڑا زبردست ہے اس طرح تمام لوگ خوش ہیں آپ کسی بھی سیاسی جماعت سے پوچھیں کوئی مخالفت نہیں بلکہ ان خوش ہیں تو اُر کے کام کرنے خوش ہونے کے بجائے آپ خود بھی اس پہ ایک قدم آگے بڑھیں آپ ہائی کورٹیت اتنا دور نہیں ہے تمام سیاسی جماعتوں کے اپنے لوئر ونگ بھی ہیں وقلا کا اپنا اور جماعت کا اپنا ایک لوئر ونگ ہے اپنے لوئر ونگ کے ذریعے بھی کیا جا سکتا ہے اچھا تیسرا ہمارا سیگمنٹ کیا تھا کہ جی نگران نگران دوسرا قسط کیوں نہیں آ رہا نگران وزیروں کا اچھا جی اس میں میرے خیال میں جو معلومات لی ہیں میں نام اس لئے نہیں لیتا کیونکہ ابھی جمعیت نے گیارہ لوگوں کا نام بجوا دیئے گیارہ لوگوں کے اور جمعیت کو بہت مشکل تین سے چار وزارتیں ملنی ہے ابھی میں کس کس کا نام لوں بہت سے لوگوں کا یہ اعتراض ہوتا ہے کہ آپ نام کیوں نہیں لیتے بلکہ جرنلی آپ وہ کرتے ہیں دیکھیں آپ تک ہم نے جتنے نام لیے تھے اپنے پچھلے ویلوگز میں ان میں سے بہت کم لوگ انہیں آ کے وہ نگران اس میں کیبنٹ میں وہ شامل ہوئے ہیں تو جن کا نام ہوگا لسٹ میں آپ کو پتا ہے کہ یار اس کا ہے اگرے دن اس کا نام نہیں ہوتا اس طرح اس طرح تو اس دفعہ جو ہے وہ ایک میرے خیال میں طریقہ کاری کچھ الگے پہلے تو یہ وقت چار بندوں کو لینا ہے چار بندے آگئے انہوں نے نام ڈال دیا ابھی اس دفعہ تو ایسے نہیں ہے ہر جماعت دیکھیں آٹھ آٹھ دس دس نام ابھی جمعیت نے گیارہ نام دیئے ہیں بی ایم پی نے بھی ایک دو نام دیئے ہیں تو ابھی اگر جمعیت نے گیارہ کے گیارہ نام دیئے ہیں جنہیں گیارہ کے گیارہ تو نہیں ہو سکتے اس میں سے تین یا چار اور نگران وزرالہ ہوں گے یہی وجہ ہے میرے خیال میں جو چانٹی شانٹی کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے جو نئے آنے والے ہیں ان کا تو جیسے یہ چانٹی شانٹی ہو جائے گی اور فینل کیا جائے گا باقی سات آٹھ لوگ باقی میرے خیال میں کیبنٹ کے شامل ہونے ہیں تو یہ جیسے ان کا جو ہے پرو فارما وغیرہ وہ تمام کچھ بن جائے گا اور چانٹی مکمل ہو جائے گی تو اس کے بعد یہ جو ڈیلی ڈیلے ہو رہا ہے علف برداری تو اس کے بعد یہ علف برداری ہو جائے گی اور اس میں کل تک مجھے نہیں لگتا ہے کل اور پرسن تک شاید نہ ہو اس کی وجہ ہے کہ وزیراعظم صاحب بھی تین روزہ دورے کے لیے کل پہنچ رہے ہیں کوئیٹا تو کچھ اور مصوریت اور ہوں گی ہزارے کے نگران سیٹ اپ کا بلوشتان کا تو کل شاید نہ ہو ایک دو دن میں نہ ہو دو تین دن کے بعد یہ علف برداری ہیں پھر ہوں گی پھر آپ کا جو کیبنٹ ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا اور ممکن ہے کہ اس دفعہ جو کیبنٹ جو ہے نگران کا کوئی پندرہ سولہ سولہ سے تو گزر جائے گا سترہ اٹھارہ تک پہنچ جائے گا جس طرح کی نام آئے ہیں جس طرح کی سفارشیں ہو رہی ہیں تو اس بنیاد پہ یہ کہا جا سکتا ہے تو کل تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ